اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی کیریز سے ہوں گے ویورز آج ہم بنائیں کہ چکن ویجیٹیبل سینڈوچ پیسٹری بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست طریقے سے بلکل نیو سٹائل اور نیو لک کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں ویورز بہت ہی اچھی اور بہت ہی زبردست ویڈیو بننے والی ہے ویورز یہاں پہ ہم نے ایک پھول بند گوبی کا لیا اس کو ہم نے چھوپ کر لیا ہے اور دو داد ہم نے لیا ہے ابلے ہوئے انڈے تو جو جو چیزیں اس میں ڈالیں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو انڈوں کو ہم نے کاٹ لینا ہے چھوڑی کی مدد سے کاٹ لیں یا کٹر کی مدد سے کاٹ لیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں مکس کر دیں اس میں کچھ بھی نہیں لگا نہ اس کو گوبی کو چھوپ کر کے اپنے نمک لگا کے بلکل تو ڈرائی نہیں کرنا بلکل ایسے ہی آپ نے چھوپ کر کے رکھنی ہے چکن ویجٹیبل سینڈوچ پیسٹی بہت اچھے طریقے سے ہم آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لائک کریں اور سبسکرائب کریں ایک پیارا سا کمنٹ کریں تک ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملے تو یہاں بھی ہم سو گرام چکن کے ریشے جو ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے ابلیوی چکن سو گرام ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ہری مرچیں آٹھ سے دس عدد ہم اس میں شامل کر دیں گے اگر ہری مرچ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گرین چلی بھی یوز کر سکتے ہیں بہت زبردہ سرشاندار طریقے سے چکن سینڈوچ پیسٹی بنانے جا رہا ہوں اور اس میں جو چیزیں شامل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو سو گرام ہم اس میں شامل کریں گے مائنیز آپ نے نمک کی مقدار کم رکھنی ہے کیونکہ مائنیز میں بھی نمک ہوتا ہے تو نمک کی مقدار آپ نے کم رکھنی ہے بعد میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جب مثالے کو آپ ایک طفا مکمل بنا لیں گے تو آپ اس میں نمک کا ٹیسٹ چیک کر سکتے ہیں تو اس میں ہم شامل کریں گے ایک چمچ زیرہ گرینڈ کے ہوا ایک چمچ اس میں زیرہ شامل کر دیں گے اور ایک چمچ شامل کر دیں گے اس میں کالی مرچ ہے یعنی کہ بلیک پیپر ایک چمچ شامل کر کے تھوڑی سی میں بچا لوں گا یہ تو بہت ہی زبردست طریقے سے بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں گے آپ نے ہمیں اپنی آگاست رائے سے کرنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی نیرائے سے گاہ ضرور کرنا ہے تو آدھت سمجھ میں اس میں شامل کر دیں گے نمک میں اس میں کم بلٹ رکھا ہے مائنز میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے میں اس میں نمک کم رکھا ہے تو دو سو گرام کا گوبی کا پھول تھا جو میرے بات جو میں نے چوب کیا ہوا تھا تو اب ہم اس میں شامل کریں گے کچپ ٹماٹو کچپ تقریباً دو چمچ اس میں شامل کر دیں گے اس میں دو چمچ شامل کر دیں گے تو اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بلکل آرام آرام سے آپ اس کو مکس کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں بلکل آسان طریقے سے چکن ویجیٹیبل سینڈوچ پیسٹی جو ہماری ما شاء اللہ تیار ہونے والی ہے تو جتنا بھی ہم نے یہ چکن سینڈوچ پیسٹی کا مثال ریڈی کیا ہے ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے ہاتھ کے مدد سے اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کر دیں گے تاکہ یہ سارے مسالیں ایک جان ہو جائیں تو بغیر فرائی کے یہ ریسپی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں فرائی والا کوئی چکر نہیں ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے بلکل ایزی ہو گیا آپ بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقے سے چکن سینڈوچ پیسٹی جو ہے وہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہاں پہ ہمارا جو مسالہ تھا وہ بلکل ریڈی ہو گیا بلکل آسان اور ایزی طریقے کے ساتھ کوئی چیز اس میں سکپ نہیں ہے آپ بھی ویڈیو سکپ کر کے نہ دیکھیں مکمل دیکھیں ویڈیو تاکہ آپ کو جس چیز کی سمائی نہ ہے آپ ہمیں بتائیں کمیٹس باکس میں بتائیں یا ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی تو بھی برز یہاں پہ ہم نے لیے بریڈ کے سلائس تین ہم نے سلائس لے لیے بریڈ کے اور اس پہ ہم لگائیں گے کیچپ تھوڑا سا کیچپ لگا گیا اس کو چمچ چھوڑی کی مدد سے اس کو ہم اس کے برابر کر دیں گے اس میں جذب کر لیں گے اب جو مکسچر تیار کیا ہے وہ اس پہ لگاتے جائیں گے ایستا ایستا سارا مکسچر جو ہے اس پہ لگا دیں گے اور ایک پیس اٹھا کے اس کو اپر رکھ دیں گے پھر اس پہ کیچپ لگائیں گے تو یاد رہے ہیں ہم نے مائنس نہیں لگانا اس میں بلکل بھی مائنس جو ہم نے پہلے لگا دیا وہ بہت ہے اس کیچپ کو بھی اس سلائس کے اوپر لگا دیں گے مکسچر جو تیار ہوا ہے وہ پھر اس کے اوپر لگا دیں گے مہین چیز ہوتی ہے جو مثالہ دیکھنا ہوتا ہے وہ اس کا بنا ہوا کیسے اس کا طریقہ کار مکمل اس لئے آپ کو اگاگ گیا جاتا ہے تاکہ ہر چیز کا آپ کو پتہ چل سکے ویورز ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی اور زبدست لوگ کو ہو گئی ہے اس کی تو یہ تیس روپیس بھی ہم نے اس کے اوپر اٹھا کے رکھ دیا اب اس کے کنارے جو ہیں وہ درمیانے درمیانے ہم اس کے کٹیں گے زیادہ جو ہیں وہ کنارے اس کے نہیں کٹیں گے جو کنارے ہوتے ہیں وہ کٹنے لازمی ہوتے ہیں اس سے سینڈوچ پسٹی کی جو لک ہے وہ بہت پیاری آئے گی تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ چھوڑی کی مدد سے اس کو کٹیں گے چاروں کون اس کے برابر رکھ کے کٹیں گے اور پھر پیسز جو ہیں وہ ہمارے اچھے طریقے سے بن جائیں گے جی تو ویورز یہ ماشاءاللہ سیڈیں کٹ گئی اب یہ درمیان میں سے اس کے دو پیس بن جائیں گے یہ پیسٹری ہماری بلکل ریڈی ہوگی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے صبردست قسم سے جو ریڈی ہوگی ہے یہ چکن سینڈوچ پیسٹری اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کردیں ویورز شکریہ اللہ حافظ